کبھی کوٹ اور کبھی سپورٹس کے میدانوں سے آپ تک ڈیفرنٹ خبرے میں پہنچاتی رہتی ہوں لیکن آج میری خوشی کی انتہا اتنی ہے کہ میں نے اپنی بات کا آغاز سلام سے بھی نہیں کیا تو سب سے پہلے السلام علیکم اور آج میں آپ کو اپنی خوشی کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ پاکستان کے مایاناز باکسر تیمور خان موجود ہیں ساتھ ان کے کوچ موجود ہیں تیمور خان وہ باکسر جنہوں نے ایشین ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے ہیوی ویڈ باکسنگ کا یہ ٹائٹل ہے جو تیمور خان نے اپنے نام کر رہی تگڑا مقابلہ ان کے ساتھ کیا ودہات اگر وال جو ہندوستان کے مایاناز باکسر ہیں ان کو جو ہے وہ وطن پہنچا دیا واپس اور بڑا ہی یہ تگڑا مقابلہ تھا تو تیمور خان سے تو بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے اپنی جیت کو نام کیا کیسے مقابلہ کیا یقیناً بڑا تگڑا مقابلہ تھا لیکن سب سے پہلے میں کوچ سے بات کرنا چاہوں گی جن کی جو ہے وہ یہ ایفورٹ ہے جو ہمیں نظر آئی اور آج ملک جو ہے وہ رکھی کے بلندیوں کو یقیناً چھو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے لوگوں کو آپ ٹریننگ کراتے ہیں تیمور خان میں آپ کو کیا کوالیٹی نظر آئی اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہی وہ جراغ ہے جو آگے آپ کو جاتا وہ نظر آ رہے ایکچلی یہ کہ جو پلیئر ٹریننگ کرتا ہے تو اس کی رسپانڈنگ آتی ہے کہ کیسا رسپانڈ کر رہا ہے اور اس میں پلیئر کی آؤٹپوٹ ہوتی ہے کس طرح ریپلائے کرتا ہے اس کی ایفورٹ ہوتی ہے اور کنٹینیو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہم نے دو سیشن کی ہے ایک مارننگ میں اور ایوننگ میں اس میں پلیئر کی ریگولیٹی ہوتی ہے کتنا وہ پنچول ہے اپنی ٹریننگ کے ساتھ اور کتنا آنسٹ ہے اور اسی جو ٹریننگ چال رہی ہوتی ہے اس پر کتنا فوکس کیا جاتا ہے تو ٹوٹلی سارا یہ جو پیرڈ ٹائم پیرڈ ہوتا ہے اس میں ایک ٹیم ورک ہے میں نے ہمارے عوض بھی ساتھ جو پلیئرز ٹریننگ کرتے ہیں ان کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے نیوٹریشن کی ایفرٹ ہوتی ہے تمام لوگوں یہ ٹیم ورک سے جا کے یہ ایک پوزیشن پہ پلیئر اس لیول پہ پہنچتا ہے اور یہ بڑی جو آنا ایک ٹیم ورک کی وجہی سے یہ پوزیشن حاصل ہوتی ہے پاکستانی اچھا مجھے ٹیم ورک ویسے نظر بھی آ رہا ہے اور بڑا اچھا آپ نے تیمور کو ٹرین کیا اور اتنا اچھا ٹرین کیا کہ اس وقت پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور ساری قوم آپ کو بھی دعائیں دے رہی ہے تیمور خان کو بھی دعائیں دے رہی ہے میں تیمور خان کی جانب بڑھتی ہوں اور پہلے تو میں امپریس ہو رہی ہوں جو ان کے ہاتھ میں جو بیلٹ ہے وہ انہوں نے جیتا ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے یقیناً یہ خود بھی ایکسائٹڈ ہیں اور ہم بھی جو بطور پاکستانی ہم بھی ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تیمور خان سے بات کرنا چاہوں گی تیمور خان السلام علیکم ہم بہت بہت مبارک ہو آپ کو علیکم سلام خیر مبارک سب کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں آپ ٹائٹل جیت کر آگئے کیسی فیلنگز ہیں کیا کامیابی کا یقین تھا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عدا کرتا ہوں جن کی رحمت کی وجہ سے یہ ٹائٹل میں نے ون کیا اور اس کے بعد جو ہے میرے کوچ کا جو ہے اس میں بہت رول تھا کیونکہ کوچ نے صبح شام کی محنت جو ہے پچھلے دو مہینے ہم نے اس فائٹ کیلئے بہت زیادہ محنت کی آپ کی دعائیں فیملی کی بلکہ پورے قوم کی جو دعائیں تھی ان کی میرے ساتھ تھیں اور آج الحمدللہ جو ہے یہ ایشن ٹائٹل جو ہے میں نے ون کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہے میں پاکستان کے لیے بہت سے ٹائٹل ون کرنے کا میرا برمید ہوں میں جس وقت آپ نے یہ ٹائٹل جیت لیا آپ تقریبا ناقابل شکست تھی رہے تو انڈ میں جب آپ کو پتا چلا کہ آپ فائنلی ٹائٹل جیت چکے ہیں اس وقت آپ کی کی کیا فیلنگز کی جی بلکل اس وقت تو میری جو کیفے تھی خوشی کی وہ میں آپ کو ایکسپین نہیں کر سکتا کہ وہ میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ آگے آ رہی تھی چودہ اگست تو اور یہ میری فائٹ ہوئی تھی جب اگست کے مہینے میں تو مجھے یہی خوشی تھی کہ میں چودہ اگست کو یہ ٹائٹل جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے ایک میری طرح سے چھوٹا سا گفت ہوگا اور آج چودہ اگست پہ جب میں واپس پاکستان آیا تو یہاں پر چودہ اگست کی اراد تھی اور کافی لوگوں نے مجھے بہت زیادہ خوش آمدید کہا اور پھر چودہ اگست والے دن بھی جو ہے بی جی رینجر نے مجھے انوائٹ کیا واغا بارڈر پہ وہاں پر میرا بہت اچھاست اقبال ہوا تو انشاءاللہ جو ہے آگے بھی جو ہے اللہ پاک مجھے اس طرح عزت دیتا رہے دیتا رہے انشاءاللہ بہت سے ٹیٹل پاکستان کے لیے میں حاصل کروں گا انشاءاللہ تیمور خان کے ارادے بلند ہیں اور اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا تیمور نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کو بھی سپورٹس کی طرف آنا چاہے خاص طور پر کرکٹ کے علاوہ بھی سپورٹس کو ویلیو دینی چاہیے اس میں جیسے آپ نے اپنا نام روشن کیا ان کو کوئی میسیج دے دیں جی بالکل سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کرکٹ بھی ایک اچھا سپورٹس ہے لیکن میری نظر میں جتنا پیسہ کرکٹ میں لگایا گیا ہے اچھی بات ہے اس سے بھی ملک کا نام روشن ہو رہا ہے لیکن میری گورنمنٹ سے اور باقی جو فیڈریشن جو ہے ان سے یہی اپیل ہے کہ جتنا پیسہ آپ کرکٹ میں لگا رہے ہیں اتنی ہی بلکہ اس کا ففٹی پرسنٹ باقی سپورٹس کو بھی جو ہے آپ لوگ توجہ دیں تو انشاءاللہ پاکستان بہت سے چیمپنز نکالے گا اور اور قومتل گیم میں بھی پاکستان میڈل حاصل کرے گا اس بار دو گول میڈل آئے ہیں اگر جتنی گورنمنٹ اس وقت ان دو گول میڈلس کو جتنی سپورٹ کی ہے اگر یہی سپورٹ پہلے دن سے ہو تو آئی تنگ کہ نیکس قومتل گیم میں یا نیکس اولیمپکس میں پاکستان فرس پوزیشن حاصل کر سکتا ہے شکریہ تحمل خان نے بہت اچھی گفتگو کی اور حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اگر قومت اسی طرح مختلف کھیلوں پر توجہ دے تو پاکستان بہت سیاری گیمز ہیں اس میں آگے اپنا نام کر سکتا ہے جس طرح پاکستان کے باکسر تحمل خان نے اپنے ملک کے لیے محنت کی اسی طرح ہندوستان کے جو مایاناز باکسر ہیں انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے کافی محنت کی اور اس وقت پاکستان کے مایاناز باکسر ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے اور تیمور خان بزاتے خود بھی شکر گزار بھی ہیں اور کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ساتھ مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے 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 دی موسیقا موسیقا موسیقا